بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بشیر بانی بیاس کشم و خوش شام دیر میں سے موجود ہوں لہوہ میانی قبرستان میں غازی علم دین شہیر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آئیے اس حوالے سے مقصر سی رپورٹ دیکھتے ہیں لہوہ کے قدیم ترحیر قبرستان میانی صاحب میں آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہیر رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بانویں صاحب قبل برسگیر میں ایک بڑے واقعی کی یاد دلاتا ہے ہزاروں مسلمہ مرد و خواتین اور بہت سی عظیم روحانی حسنیوں کے آخر مسکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستائی کرنے والے پربیشر پرنٹر گستاغ راج پار کو قدر کر کے ریجاج کی طرف سے صدای جانے والی سزا پر 31 اکتوبر 1929 کو شاہد کا رضوہ پانے والے نوجوان غازی علم دین شہیر کے مزار پر پہنچ کر روحانی سکول ملتا ہے یہاں وضو کا بھی انتظام ہے دروارے سے اندر داخل ہو تو سامنے اپنے دور کے مہر ترخان تاریمان کے نوجوان بیٹے غازی علم دین شہیر کا مزار ہے یہاں روزانہ تارہ پھول اور فاتحہ اور دعاوں کے نظرانے پیش کی جاتے ہیں یہ اس نوجوان کا مزار ہے جس کے لیرے کے قریب 31 اکتوبر 1929 کو وفق پاکستہ علامہ اکبار وفق ملت علامہ عطا اللہ شاہ بخائی نے کہا تھا اسی گلہ ہی کاردے رہ گئے تو ترخان دا منڈا بازی لیا گیا غازی علم دین شہیر احمد علیہ کے مزار پر قریب و دور سے عقیدت مند فاتح خانی کے ساتھ ساتھ انہیں خلائے عقیدت پیش کرنے بھی آتے ہیں ان کا دوروزہ عصر مبارک ہر سال 331 اکتوبر کو منایا جاتا ہے بلا شبہ غازی علم دین شہیر بلسگیر میں اسلامی طریقہ اہم باب ہے اکبارت اور سار غازی علم دین شہیر رحمت اللہ علیہ پر روحشن ڈالنے کے لئے اخصوصی اشارت کا اعتمام کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنے غازیوں اور شہیدوں پر فخر ہے شہادت کا ہے رتبہ سب سے عالی مزار کے ہاتھے میں ہی غازی علم دین شہیر رحمت اللہ علیہ کے والد بھائی بھابی چچا اور دیگر انتقال کر جانے والے عزیزوں کی قبریں بھی موجود ہیں یہ حقیقت ہے کہ شہیر دھمیشہ زندہ رہتے ہیں جبکہ ان کے مزارات ان سے عقیدت اور محبت کے مراکز ہیں لہراتا رہے پرچم ہمارے پاکستان کا پاکستان زندہ باد پاک سرزمین شہادباد چاند میری زمین پھول میرا وطن